اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیر ویاتفیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھے کتاب کا پارٹ نمبر 49 پارٹ نمبر 39 اور اس کا جو تعلق ہے وہ پارٹ نمبر 38 یعنی 38 سے ہے اور چونکہ پارٹ نمبر 38 میں ہم پڑ چکے علم کی برکت کا جو مطلب بہترین لیسن ہے جو سبق وہ اتنے پیرگراف تک کمپلیٹ ہو چکا جس میں ایک واقعہ تھا مطلب کہ جو ابلیس ہے شیطانوں کا سردار اس کا جو تخت لگتا تھا اثر کے بعد تو سب شیطانوں نے کارنا میں پیچھ کے اپنے ایک چھوٹے سے شیطان نے کہا کہ میں نے ایک طالب علموں کو علم یعنی ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک لیا ہے ٹھیک ہے تو وہ خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا سب شیطانوں کو بتا رہا ہے اور اس نے ایسی جگہ کے بارے میں پوچھا کہ جہاں پر ایک عابد یعنی عبادت کرنے والا ہو اور ایک عالم ہو اور عابد کے پاس جا کر اس نے پوچھا اس طرح سے جو ہم پارٹ نمبر رہتیس میں پڑھ چکے اگر آپ بھی پورا واقعہ اگر سنیں گے یعنی پارٹ نمبر رہتیس دیکھ لیجئے تو پوری جو بات ہے وہ اور پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگردو کی چوتھی کتاب ختم ہونے پر ہے چالیس پارٹ میں ختم ہو جائے گی اس کے بعد پانچوی کتاب کو بھی شروع کیا جائے گا تاہیے اس سے کنٹینیو کرتے ہیں اب یہ جو ابلیز ہے یعنی شیطان کا جو سردار ہے بس حضرت مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا یعنی عابد کو یہ اوپر والی جو لائنہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو وہ پوچھا اب آپ تشریف لے جائے اب دیکھیں یہاں سے شیطان کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے شیطان جو یہ تماشا پورا ہے یعنی یہ جو کام کا سامنے ہو رہا تھا یہ دیکھ رہے تھے ابلیس نے ان سے کہا تم لوگوں نے دیکھا میں نے اس کی ساری عبادت یعنی عابد جو تھا اس کی ساری عبادت ملیامیٹ کر دی یعنی مٹی میں ملا دی یعنی برباد ہو گئی نا اس کی عبادت اس نے کلمات یعنی اس نے اللہ عز و جل کے قدرت پر شک کیا ٹھیک ہے یہ عابد اپنی بے علمی یعنی علم حاصل نہ کرنا بے علمی کی وجہ سے اللہ تعالی کی قدرت ہی کا انکار کر بیٹھا خدا کی قدرت پر اس کا ایمان ہی نہیں اب اس یعنی وہی عابد کی جو عبادت ہے وہ کس کام کی ٹھیک ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے اس سے معلوم چلا آپ کتنی ہی عبادت کر لے لیکن پہلے علم بھی حاصل کیجئے پھر ابلیس آگے بڑھا تھوڑی دیر میں سورج نکل لیں والا ہی تھا کہ عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے نماز کے لئے باہر تشریف لائے ابلیس سامنے پہنچا اور بولا السلام علیکم عالم صاحب جو ہے والیکم السلام اب ابلیس حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہی مسئلہ ہے نہیں سوال پوچھنا ہے ٹھیک ہے عالم جلدی پوچھو نماز کا وقت کم رہ گیا ہے اب ابلیس حضور کیا اللہ تعالی اس عمر پر اس عمر یعنی کام اس کام پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کر دے یعنی جو عابد کو بات پوچھی تھی وہی پوچھی عالم صاحب عالم آپ تو جاننے والے ہوتے ہیں نا عالم صاحب کہہ رہے ہیں ملعون یعنی لعنت والا لعنت کیا ہوا تو ابلیس معلوم ہوتا ہے دیکھئے علم کی وجہ سے پہچان بھی لیا ارے مردود ارے مردود یہ شیشی تو بہت بڑی ہے اللہ رب العزت ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو کروڑوں آسمانوں زمین ایک سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے سوئی کا ناکہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے دورے کو پار کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اللہ اس پر بھی قادر ہے اور دیکھئے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس نے اپنے شیطان چیلوں سے کہا دیکھا تم لوگوں نے یہ علم ہی کی برکت ہے کہ یہ عالم میرے ہتھکنڈے یعنی جھال ہتھکنڈے سے صاف بچ کر نکل گیا یعنی علم کی وجہ سے اس نے جواب دیا اور وہ جو عابد تھا وہ جواب نہ دے سکا بے علمی کی وجہ سے وہ فس گیا پیارے بچوں جس علم کے ذریعے انسان کو اسلامی عقید اور حلال و حرام کی باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اسے علم دین کہتے ہیں علم دین یعنی دین کا علم کا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیوں کہ صرف اسی علم کے ذریعے ابلیس کے داؤ پیچ یعنی وہی فسانے والے ہتھ کنڈے سے بچا جا سکتا ہے باقی رہے دوسرے علوم مثلا علم زراعت یعنی کھیتی کا علم علم تجارت یعنی بجنیس علم وقالت یعنی مقدمہ وغیرہ پیش ہوتا ہے علم ڈاکٹری وغیرہ تو وہ صرف روٹی کمانے ٹھیک ہے روٹی کمانے کے لیے ہیں ان سے شیطان کے فریب یعنی اس کا جو دھوکہ ہے فریب کی کات نہیں کی جا سکتی لہذا تم دینی تعلیم ضرور حاصل کرنا مولا تعالی تمہیں توفیق عطا فرمائے دیکھیں مشک میں یہ جو شیطان کی جماعیت یہ الفاظ میں نے بتایا تھے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ جو پاتھے اردو کی چوتھے کتب کا وہ بہت ہی بہترین نکھرا فیصلہ پڑھیں گے پاتھ نمبر چالیس موسیقی